بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرمیوں کے دن تھے اور میری دکان رات دیر تک کھلی رہتی تھی مگر مجھے اپنی طبیعت آج کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی اس لیے میں نے وقت سے پہلے ہی اپنی دکان بند کر دی میں اپنی دکان بند کر کے گیارہ بجے کے غریب گھر لوٹا تو گھر کا دروازہ لاک نہیں تھا شاید میرے کسی بچے سے دروازہ کھلا رہ گیا تھا اور یہی دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا کہ میری بیوی کو دروازے کا ہوش تک نہیں ہے شہر کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور ایسے میں دروازے کو لے کر ایسی بے احتیاطی ہمیں کسی مشکل میں ڈال سکتی تھی رات کافی ہو چکی تھی اور میرے بچے اس وقت تک سو جائے کرتے تھے اس لیے میں آہستہ سے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر کے دوے پاؤں چلتا ہوا اپنے کمرے تک آ گیا گھر میں پوری طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی اس لیے مجھے لگا کہ میری بیوی بھی شاید سوچ چکی ہے لیکن کمرے کے اندر کے منظر انہیں مجھے دہلا کر رکھ دیا آج بھی وہ لمحے یاد کرتا ہوں تو میری روح تک کام چاہتی ہے میرے لیے وہ سب کچھ بیان کرنا بہت مشکل ہے جو اس رات میں نے دیکھا لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہانی صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی میرے جیسی غلطی نہ کرے میری گزارش ہے کہ کم عمر اور غیر شادی شدہ افراد میری اس کہانی کو نہ سنیں کیونکہ میرا یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی میری درہان دھوکا نہ کھائے میں محرم اور نامحرم کے درمیان کے لکیر کو کبھی اہم نہیں جانا تھا اور اسی بات نے مجھے اتنا بڑا نقصان پہنچایا تھا کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا میرے گھر میں ہی میرے ناک کے نیچے ہر حد پال کر دی گئی تھی میں نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر جس حال میں دیکھا وہ سوچ کر ہی میری روح کام چاہتی ہے میرا نام خالد ہے اور میری عمر چالیس سال کے عقریب تھی میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے لیکن خدا نے اس چھوٹی سی دکان میں اتنی ترقی دے رکھی تھی کہ میں صبح سات بچے دکان کھولتا تھا تو رات کیارہ بجے بھی دکان بند کرنا میرے لئے مشکل ہو جاتا تھا کام کی دھن میں میں اپنے گھر پر شاید پوری طرح اتتوجہ نہیں دے پایا جس کا خرمی آسا مجھے پوری طرح بھگت نہ پڑا آج سے بھی سال پہلے میری شادی سمرین کے ساتھ ہوئی تھی وہ ایک دبلی پتلی خوبصورت سی لڑکی تھی جو پہلی نظر میں مجھے پسند آگئی تھی سمرین کی ماں خود میرے لئے سمرین کا رشتہ لے کر آئی تھی وہ مجھے میری دکان وہ مجھے میری دکان کے حوالے سے جانتی تھی ان کے اسرار پر جب میں نے سمرین سے ملاقات کی تو خود ہی اپنے نصیب پر رشت کرنے لگا کہ مجھے بیٹھے مٹھائے ہور مل گئی ہے ہم دونوں کی شادی ساتھ کی سے چار لوگوں میں ہو گئی کیونکہ سمرین کا تعلق میری طرح ایک غریب گھرانے سے تھا لیکن اس کے خواب اور خواہشات بہت بڑی تھی وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر آنسو بہات تھی اور چاہتی کہ میں اس کی ہر فرمائش مجھ سے نکلتے ہی پوری کر دوں میرے لئے بھی سمرین کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھنا بہت ہی مشکل تھا میں کئی سالوں سے اکیلے زندگی گزار رہا تھا میرے لئے سمرین ہی سب کچھ تھی اس لئے میں نے دن رات محنت کر کے اپنی دکان میں اتنا وقت لگایا میری دکان پوری طرح چل پڑ میں سمرین کو اس کے ذاتی خرچے کے لئے دس ہزار روپے دینے لگا اور یہ سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ اب میری بیوی کو اپنی خواہشات ماننی نہیں پڑھیں گی سمرین اس قدر خوبصورت تھی کہ میرے دوست بھی اسے دیکھتے تو میری قسمت کی تعریف یہ بنا نہ رہتے اور یہی بات مجھے مقرور بنا گئی سمرین کو گھر میں رہنا زیادہ پسند نہیں تھا وہ شروع سے ہی کبھی کسی کے گھر تو کبھی کسی کے گھر گھومتی پھرتی رہتی تھی میں نے بھی کبھی اسے نہیں روکا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں ساس وہوں کے جھگڑوں کا کوئی تصور نہیں تھا میری ماں کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا اور گھر میں ہم دونوں کے علاوہ میرا سوتیلہ اببہ موجود تھا اببہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں رہتے ہماری شادی کے آٹھ مہینوں میں ہی سمرین نے مجھے اببہ کو لے کر کوئی شکایت نہیں کی اس لئے میں بھی پوری طرح مطمئن ہو گیا اببہ کی وجہ سے ہماری شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا سمرین کا بڑا بھائی آتھ شادی کے گوچھر سے بعد ہی اکثر ہمارے گھر آنے جانے لگا اور سمرین کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہ تھا مجھے آتھ کے آنے پہ کوئی اطراز نہیں تھا وہ سمرین کا بھائی تھا اور اس سے ملنے کیلئے آ سکتا تھا لیکن اس وقت مجھے یہ بات بہت عجیب لگی جب وہ دوپہر کے وقت بھی اپنا کام دھندہ چھوڑ کر ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگا ایک دن میں نے سمرین سے پوچھا کہ آتھے فروز ہمارے گھر کیوں چلا آتا ہے میری بات سنکا سمرین کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو میرے بھائی کی آنے پر کوئی اطراز ہے سمرین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں فوراں ہی پنگل گیا اور میں نے بات بدلتے ہوئے نرمی سے کہا کہ میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا آتف ہمارے گھر آتا تو سیدھا ہمارے بیٹروم میں چلا اور ہمارے پستر پر ہی لیٹ جاتا سمرین کی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کر دی تھی مرنہ مجھے آتف کہیوں ہمارے پستر پر لیٹنا بلکل پسند نہیں تھا سمرین اس کے آگے بغیر تو پٹے کے رہتی اور یہ بات مجھے مزید ناکوار گزرتی بھائی بہن کے دنمیان بھی ہایا نام کی کوئی چیز ہوتی ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور سمرین کی بڑھتی ہوئی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مجھے دکان کو بہت زیادہ وقت دینا پڑتا تھا میری یہی کوشش تھی کہ میں جل سے جلد اپنے کاروبار کو اتنی ترقی دے دوں کہ پھر کبھی سمرین کو کسی بات کے لیے منانا کرنا پڑے پہلے بہل میں دوپہر کے کھانے کے لیے گھر لوٹ آتا تھا لیکن جب سے سمرین امید سے ہوئی تو میں نے اسے کہہ دیا کہ تم پریشان نہ ہوا کرو میں دوپہر کا کھانا باہر سے ہی کھالیا کروں گا کیونکہ میں جس پر کھانا کھانے کے لیے گھر جاتا تو اسے سمرین سو رہی ہوتی تھی اور اسے میرے خاطر اٹھنا پڑتا میں اپنی نازلک سے بیوی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور اب تو وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی خدا نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا اور بیٹی کے آنے پر مجھے ایسا لگا جیسے ہماری زندگی مکمل ہو گئی ہے لیکن بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی سمرین کا رویہ بہت زیادہ بدل گیا تھا پیدائش کی عمل سے گزر کر اس کے جسم میں جو تبدیلیاں واقع ہوئی تھی اسے ان تبدیلیوں سے نفرت ہو گئی تھی وہ ہر وقت ہماری بیٹی کو یہی کہہ کر گوستی رہتی کہ تیلے آنے کی وجہ سے میرا حسن متاثر ہو گیا ہے آئینے کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں گھڑی رہتی اور بیٹی کو بار بار اٹھا کر میرے اببہ کے کمرے میں چھوڑا تھی آتف کہاں میری گھر آنا جانا اب بھی پہلے ہی کی طرح تھا ایک دن میں دکان سے تو بہت کے وقت کسی کام سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آتف بات ہی آرام سے میرے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور سمرین اس کے پاس بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی مجھے اپنی بیوی کا اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح قریب ہو کر بیٹھنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا وہ پوری طرح بے نیاز تھی اپنے دوپٹے سے اور ہمیشہ کی طرح اس نے جو لباس پہن رکھا تھا اسے ہماری بیٹھی کے کوئی ہوش نہیں تھا میں نے اسے پوچھا کہ رمشہ کہاں ہے وہ بہت ہی بیزار کسی کہنے لگی کہ اسے میں اببہ کے کمرے میں چھوڑ آئی ہوں ہر وقت روتی رہتی ہے مجھے تو اس کی آواز سے کوفت ہونے لگی ہے میں نے خسیلی نگاہ سمین پر ڈالی اور اببہ کے کمرے میں جا کر رمشہ کو گود میں اٹھا لیا اببہ پوری طرح اخبار میں غرق تھے اور انہیں رمشہ سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اببہ ویسے بھی میرے سوتیلے باپ تھے اور میں نے کبھی ان سے زیادہ تعلق نہیں رکھا تھا عاطف تھوڑی دیر بعد چلا گیا اور میں نے اس کے بعد رمشہ سے خوب چھگڑا کیا یہ میرا اور سمرین کا پہلا چھگڑا تھا جو ہماری شادی کے تین سال بعد ہوا تھا کیونکہ اب میرے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی میں اپنی ذات تک سب کچھ برداشت کر رہا تھا لیکن رمشہ کو لے کر سمرین کی لاپرواہی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تھی میں نے سمرین کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی تھی اور سارا وقت کاموں میں لگ رہتا تھا لیکن سمرین کو اس بات کا قطعی طور پر حساس نہیں تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ دن سمرین سے بات نہیں کروں گا اور اسے خود اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ وہ غلط راستے پر چل رہی ہے لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ خدا نے ایک دفعہ پھر سمرین کی گود میں اولاد کی خوشی ڈال دی دوبارہ سے باپ بننے کی خبر سن کر میں سب کچھ بھول گیا اور سمرین کا ہاتھ تھام کر میں نے اسے سمجھایا کہ اسے اپنے بچوں کو وقت اور توجہ دینے کی ضرورت ہے میری بات کے جواب میں سمرین نے کچھ نہیں کہا وہ اس بچے کو ضائع کروانا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے اس بات کی ہر قسم بھی اجازت نہیں دی جتنے دن سمرین امید سے ہوتی آتف کے ہمارے گھر کے چکر کم ہو جاتے لیکن بچے کی پیدائش کے فوراں بعد ہی وہ دوبارہ سے چکر کٹنے لگتا سمرین کے گھر میں صرف اس کی ایک ماں تھی اور آتف تھا سمرین کی ماں تو دو چار دفعہ سے زیادہ ہمارے گھر نہیں آئی تھی لیکن اپنے بیٹے کو وہ نہ جانے کیوں باقائدگی سے بھیجتی تھی دوسرے بچے کی پیدائش پہ بھی سمرین کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی وہ اب بھی خود کو زیادہ وقت دیتی تھی اور گھر اور بچوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتیا کرتی تھی ہماری شادی کو سات سال ہونے والے تھے اور پچھلے کچھ عرصے سے محلے والے سمرین اور آتف کے حوالے سے ترہا ترہا کی باتیں بتانے لگے میری دکار پر کھڑے ہوئے بھی کچھ لوگوں نے سمرین اور آتف کو لے کر عجیب طرح کی باتیں کی تھی جن کو پرداش کرنا میرے لئے مشکل تھا رات جب میں لوٹ کر گھر آیا تو میں نے سمرین کو ساف ساتھ کہہ دیا کہ آتف کو کہہ دو کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کریں لوگ تمہارے اور آتف کے حوالے سے باتیں بنانے لگے ہیں اور میں ایک غیرت مند مرد ہوں اور ہر کس سے اس بات کو پرداش نہیں کر سکتا میری پاس سن کر سمرین غصے میں آگئے کہنے لگی کہ تم اتنی ہی غیرت مند ہو تو میرے پاس آنے کے بجائے انہوں کا مو توڑ دیتے اگر آتف اس گھر میں نہیں آسکتا تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر ابھی اور اسی وقت اپنی ماں کی گھر چلی جاؤں گی سمرین کو بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ میری جان میرے بچوں میں بستی ہے اس لئے اس نے فوراں ہی دونوں بچوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی گھر جانے کے لئے تیار ہو گئی میں سارا وقت دکان پر ہوتا لیکن میرے ذہن میں میرا گھر چلتا رہتا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آتف کیسا بھائی ہے جو اپنی ہی بہن کا گھر اجارنے کے پیچھے پڑ گیا ہے میں تین بچوں کا باپ بنچو کا تھا سب کچھ ہونے کے باوجود کی میں تین بچوں کا باپ بنچو کا تھا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میری زندگی میں سکون نہیں تھا میں سمرین کے روئے سے تنگ آ کر صبح گھر سے نکلتا تو رات کو گھر میں داخل ہوتا سمرین کو مجھ میں بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی کہیں نہ کہیں میں اس بات کو جان چکا تھا کہ سمرین اور آتف کے درمیان تعلق کی نویت کچھ اور ہی ہے لیکن اس بات کو قبول کرنا میرے لیے اتنا ہی مشکل تھا میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس کے ذریعے میں اس بات کو ثابت کرتا اور ہمیشہ کے لیے آتف کو ہماری زندگی سے باہر نکال پھینکتا مرٹ غیرت مند ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کی خاطر سمجھوتا کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے میرا حال بھی ایسا ہی تھا پھر دو بیٹیاں بڑی ہو چکی تھی اور بیٹا بھی چھوٹا تھا اجھے اپنے بچوں کی خاطر سمرین جیسی عورت کے ساتھ نباہ کرنا تھا لیکن یہ رشتہ نبھانا اس وقت مشکل ہو گیا جب میری بیٹیوں کو سمجھ آ گئی اور انہیں لوگوں کی زبان کا مطلب سمجھ آنے لگا میری بڑی بیٹی چودہ سال کی ہو رہی تھی اور ہماری شادی کو سولہ سال ہونے والے تھے یہ سولہ سال میں نے کسی عذیت کی طرح کاٹے تھے اور اب تو یہ سوچ کر دوسری عذیت کا شکار ہو گیا تھا کہ جو آتف اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کا رشتہ رکھ سکتا ہے اس کی نظر میری بیٹی کے لیے کیسے ہوگی میری بڑی بیٹی ہو بہو سمرین کی طرح تھی وہی گوری چٹی رنگت اور خوبصورت آنکھیں اسے دوسروں سے ممتاز بناتی تھی ایک دن میری بیٹی مجھ سے آتف کے شکایت کرنے لگی کہ مامو بار بار اسے بہانے بہانے سے پریشان کرتے ہیں یہ سنکر میں آپ پیس پاہر ہو گیا اور سمرین سے پاتھ کرنے کے بجائے سیدھا سمرین کی ماں کے پاس پہنچ گیا سمرین کی ماں کے دروازے پہ تالہ لگا تھا جیسے ہی پلٹنے لگا تو پڑوسی میرے پاس چلایا اور میرا حال احوال پوچھنے لگا وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اسی گھر سے سمرین اور میری شادی ہوئی تھی باتوں باتوں میں اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا جسے سنکر میرے سر پر آسمان گر پڑا آتف اور اس کی ماں سمرین کے سگے نہیں تھے بلکہ سمرین کی ماں نے مرتے ہوئے سمرین کو آتف کی ماں کی جھولی میں ڈال دیا تھا آتف کی ماں نے سمرین کو پال پوس کر بڑا کیا تھا اور پھر میرے ساتھ شادی کروا دی میں شادی کی اتنے سالوں کے بعد تک اتنے بڑے سچ سے پوری طرح انجان تھا کہ سمرین اور آتف بھائی بہن نہیں تھے اور اب تو مجھے پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ دونوں کے درمیان یقینا ناجائز تعلقات تھے میں اٹھے قدموں لوٹ کا گھر آیا اور سمرین پر نظر پڑتی میں نے اس کے چہرے پر ایک سو اور تار تھپڑمتیں مارا میں جان گیا تھا کہ سمرین نے میری پیٹ پر کھنجر کوپا تھا وہ میرے ہی پیسوں سے میری ہی گھر میں اپنے یار کے ساتھ آیاشی کر رہی تھی اب مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی اس لئے میں نے سمرین کو کہہ دیا اور کہ اس گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے وہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بچے اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چننے کا فیصلہ کر سکتے تھے سمرین کے ماموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سچ مچ پر آشکار ہو جائے گا کیونکہ یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے تھے کہ وہ اور آتف سگے بہن بھائی نہیں تھے سمرین کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ مجھے چھوڑ کر جاتی آتف ایک نکمہ اور آوارہ شخص تھا جو ہر وقت میرے ہی گھر پڑا رہتا تھا بچے بھی سمرین سے بدزن ہو چکے تھے کیونکہ اب انہیں اپنی ماں کا کردار بہت اچھی طرح سمجھ آنے لگا تھا سمرین کو جب اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اب میں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی وہ میرے بچوں کی ماں تھی اور میرے دل میں اس کے لئے کہیں نہ کہیں نرم گوشہ اب بھی باقی تھا اس لئے میں نے اسے گھر سے نہ نکالا بس اس بات کے لئے بابند کر دیا کہ آتف کو اب ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھنے دے گی اس دن بہت سکون سے گزرے اور آتف نے ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا سمرین بھی خاموشی سے گھر میں مصروف ہو گی تھی مجھے لگا تھا کیا میری زندگی بہتر ہو جائے گی لیکن پھر میری زندگی میں وہ رات آئی جب میں دکان سے دیر سے لوٹا اور خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا کہ کہیں میری آہٹ سے بچوں کی آنکھ نہ کھل جائے لیکن کمرے کے دربازے پر پہنچ کر جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر مجھ پر خیامت گزر گئی میری بھیوی میری ہی کمرے میں میرے سوتیلے باپ کے ساتھ جس حال میں موجود تھی اسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا وہ دونوں زمانے سے بے خبر ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح بسر پر موجود تھے مجھے میرے سر پر آسمان گرتا ہوا محسوس ہوا اجانے کی سمرین کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور وہ مخلا گئی پوری طرح برہنہ تھی اور اس نے خود کو فوراں ہی جادر میں چھپا لیا میں حیران پریشان سا اپنی جگہ کھڑا تھا کہ میری بیوی اپنے وجود کو مجھ سے چھپا رہی تھی اور میرے سوتیلے باپ پر اپنا سب کچھ آیان کر چکی تھی جبکہ میں اس کے لئے محرم تھا اور میرا سوتیلہ باپ نہ محرم میں تہش کی عالم میں کمرے میں داخل ہوا اور پینار رکے ہی اپنے سوتیلے باپ کو پوری طرح ماننے لگا سمرین نے بہت مشکل سے مجھے روکا ورنہ میں شاید اپنے باپ کی چان لے لیتا وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس نے یہ سب بہت مشبوری میں کیا ہے کہنے لگی کہ شادی سے پہلے آتف نے کئی دفعہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا لیکن اس کی ماں نے لیکن اس کی ماں نے اس بات کو زمانے سے چھپا لیا اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے فوراں سمرین کی شادی کروا دی آتف کو سمرین کی خوبصورت تھی اور جسم کے مزیں لگ چکے تھے اور اس کے لیے سمرین کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا اسی لیے وہ باقائد کی سے ہمارے گھر آنے لگا اور سمرین کو بلیک میل کر کے استعمال کرنے لگا شروع شروع میں سمرین نے اس بات کو مجھ سے چھپا لیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتف کی موجود کی اور دیدہ دلیری نے مجھے شک میں مبتلا کر دی اور مزید یہ بات چھپ نہ سکی سمرین نے کئی دفعہ آتف کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ہمیشہ یہی کہہ کر سمرین کو بلیک میل کرتا رہا کہ اگر سمرین نے اس سے پوش نہ کیا تو وہ مجھے شادی سے پہلے کی تمام باتیں بتا دے گا اسی خوف کی وجہ سے سمرین نے خاموشی اختیار کر لی اور آتف کا ساتھ دیتی رہی تاکہ ہمارا گھر نہ ٹوٹے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سے دور ہوتا چلا گیا ہے کیونکہ مجھے یہی لگتا رہا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے جبکہ وہ آتف کا ساتھ دینے کیلئے بہت ہی مجبور ہو چکی تھی جس طرح اتنے سال میں نے عذیت میں کاٹے اسی طرح اس نے بھی بہت ہی تکلیف میں یہ سال گزارے جب میں نے اسے بتایا کہ میں جان گیا ہوں کہ وہ اور آتف بہن بھائی نہیں ہیں دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات کا مجھے علم ہو چکا ہے تو سمرین کو سکون سا محسوس ہوا کہ اب وہ چھپانے کیلئے کچھ نہیں بچا ہے لیکن سمرین اور آتف کی تعلقات کا سب سے زیادہ فائدہ میرے سوتیلے باپ نے اٹھایا شادی کی کچھ مہینوں بعد بھی اسے پتا چل گیا کہ میرے پیچھے سمرین اور آتف کمرے میں کیا کرتے ہیں میرے سوتیلے باپ نے سمرین کو بلیک میل کیا کہ اگر سمرین نے اس کا فرات نہ دیا تو وہ آتف اور سمرین کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا ایک گناہ کو چھپانے کیلئے سمرین دوسرے گناہ میں مبتلا ہو گئی اور وہ آتف کے ساتھ ساتھ میرے سوتیلے باپ سے بھی ناجائز تعلقات قائم کر بیٹھی اتنے سالوں سے وہ صرف آتف کا ظلم ہی نہیں بلکہ میرے باپ کا ظلم بھی برداشت کر رہی تھی اور میں اسے کسور وار سمجھتایا تھا وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بچپن میں ہی اس کے ماں باپ مر گئے تھے اور وہ تب سے ہی اس طرح زمانے کی ٹھوکنیں کھا رہی ہے آتف اور میرے باپ نے اپنی حوض پوری کرنے کے لیے سوتیلے باپ کو صرف ہمدردی کے تحت گھر میں جگہ دے رکھی تھی ورنہ میری ماں کے انتقال کے بعد میرا اپنے سوتیلے باپ سے کوئی رشتہ واقعی نہیں بجا تھا لیکن شاید یہی میری غلطی کہ میں بھول لیا تھا کہ میرا سوتیلہ باپ میری بیوی کے لیے نام احرم تھا وہ کئی سالوں سے تنہا زندگی گزار رہا تھا اور میری بیوی کے لیے بھی اس کے دن میں جذبات جنم لے سکتے تھے میں نے رات کے اندھیرے میں ہی اپنے سوتیلے باپ کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور خدا کا شکر گزار تھا کہ ساری حقیقت کھڑ کر میرے سامنے آگے تھی ورنہ میں شاید مرتے دم تک نہیں سمجھتا کہ سمرین نے مجھے دھوکہ دے کر عاطف کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے سمرین میرے قدموں میں گرگئی ازار و قطار رو رہی تھی کیونکہ اس کا اس دنیا میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتی تھی اور آج تک اپنے بچوں سے اس لیے دور تھی کیونکہ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں اس کا سچ اس کے بچوں کے سامنے نہ جائیں میں نے سمرین کو گلے سے لگا کر ماف کر دیا کیونکہ میرے بچوں کو اپنی ماں کی ضرورت تھی لیکن وہ رات میری زندگی سے کبھی نہیں نکل پائی جس رات میں نے سمرین کو اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ دیکھا تھا میں غلط مند مرد ہوں اور یہ بات میرے زمین پر آج بھی بوش کی طرح ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے ہی گھر میں تحفظ نہیں دے پایا میں نے اسے دنیا بھر کیا سائشیں تو دے ڈالی لیکن اس کی حفاظت نہ کر سکا میری کہانی بیان کرنا میرے لئے بہت ہی مشکل تھا لیکن اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ جب ہم محرم اور نامحرم کے درمیان کی لکیر کو اہم نہیں جانتے تو ہمیں ایسے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم اس دور میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پر شیطانی فتنہ موجود ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کی بھی اپنی کوئی آپ بیٹی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے منظر عام پر لے کر آئیں تو آپ ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنی کہانی کو شیئر کر سکتے ہیں ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹفیکیشن پر فقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان